شفاظ آر انڈی کے آج بھی قریباً دس سے بارہ موڈل آر انڈی کے بھی آس تیار ہے نینے سال نینے موڈل آپ کے ہوئے ہیں ہم لوگ کسان سے کہتے ہیں کہ ہر سال ہمارے پاس آئے تو نئی مشین دی جائے پھر قرآنی چھوڑ جائے جیسے میں نے ایک بتایا ہے چالیس سال ہو گئے ہیں ہمارے آلو کا کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کی ماسٹری ہے سر آلو کی مشینوں میں ہماری جو گول کی صفائی ہے وہ سب سے بہتر ہے اس میں سارے ڈیپس کنٹرولر بغیرہ لگے ہوتے ہیں جس سے بیج کتنی گہرائی پر ڈالنا ہے اور کتنی اچھائی پر ڈالنا ہے یہ سب آسانی سے ہو جاتا ہے سر ہم لوگوں کا سبسیڈی اپروڈ ہے ہریانہ پنجاب راجستان ایم پی یو پی بنگال میں بھی جو بھی کسان سبسیڈی لینا چاہے تو ہمارے پروڈکٹ دو دو یونیورسٹیز سے اس کی منفیکٹرین جو تیسٹنگ ریپورٹ ہے وہ ٹیسٹڈ ہے یہ ماشین جی تو اس پر اپروڈ ہے دوستو نمسکار رام رام آداب سسرکال دوستو آج میں آپ کو نئی ویڈیو دکھانے کے لیے آپ کو لے کر آ گیا ہوں ہاپپور کے اندر یو پی میں اور دوستو آج میں آپ کو مسینے دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی ساندار ساندار یہ مسینے آپ کے سامنے ہیں دوستو اور جس کمپنی میں دوستو میں آیا ہوں آج وہاں سے پنجاب کے اندر بھی مسینے جاتی ہیں کسان بھائی یہاں سے مسینے لے کر جاتے ہیں یہ آپ میرے سامنے جو مسینے دیکھ رہے ہیں ان سے پہلے جس کمپنی میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں نمشکار سر نمشکار میرے سبھی کرسان بھائی ہوگا آپ کا بھی بہت بہت نمشکار آپ سے پہلے سر اپنا پریچے کرائیے اپنی کمپنی کے پریچے کرائیے سر میرا نام جکپریسنگ ہے میں وشکرما ایگری کلچر پٹیالا ورکس ہاپور سے ہوں یہ ہماری کمپنی اکتالیس سالوں سے آلو بھائی کی مشینیں بنا رہی ہے قریبا انیس سے بیس سال ہمیں آٹومیٹک پرانٹر بناتے ہوئے ہو گئے ہیں آلو بھائی کے علاوہ آلو کھدائی کی مشینیں بھی اپنے ہاں تیار ہوتی ہیں ہم لوگ آلو بھونے سے لے کر اس کی کھدائی تک گریڈنگ تک شورٹنگ تک ساری مشینیں بناتے ہیں ایک کاوت ہے الٹے بانس بریلی کے ایسے ہی آپ کی مشینیں یوں پی ہاپور میں بن نہیں ہیں لیکن پنجاب کے کسان کیوں پسند کر رہا ہے اتنا دیکھیں ہم لوگوں کی جو کوالٹی ہے اتنی سپیری ہے کہ پنجاب کا کسان بھی ہم لوگوں سے پرباوت ہے وہ بڑی خوشی سے ہاں آتے ہیں ہم لوگوں سے مشینیں لے کر جاتے ہیں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ہماری مشینوں میں نہ تو کوئی بریکڈاؤن ہے برکل کوئی ٹوٹ فوٹ مینٹننس نہیں ہے جیسے کہ ابھی کسان پرشان نہ ہو اور کسان کو بہت اچھا گھول بناتی ہے اس کا جو آفٹر سیل ہے ہم لوگوں کی بہت اچھی ہے اس لیے وہاں کا کسان ہم لوگوں سے بہت پرباوت ہے اور پرسند ہے اس لیے وہ لوگ ہم لوگوں سے مشینیں لے کہتے ہیں کی مسینری میں نمبر ون اب اسکار دو کرتا پنجاب کرتا ہے لیکن آپ نے یو پی کا نام بہت اچھا بڑا دیا کہ یہ پنجاب کے کسان اپنے یو پی ہاپور سہر سے مشینیں لے کے جا رہے ہیں ہم لوگوں کا کھالی پنجاب نہیں دس راجیوں میں مشینیں جاتی ہیں دس راجیوں میں ہم لوگوں کو کوئی لارجس سیل ہے انڈیا میں قریباً ایک ہزار سے پندرہ سو پلانٹر ہر سیزن میں ہم لوگ تیار کرتے ہیں اب بیزتے ہیں اب جیسے کیا الگ لگ پرکار کے بہتری پلانٹر آپ کے پاس ہیں میں ان کسانوں کے لئے بات کروں گا چھوٹے کسان ہیں جو لیور کو بیٹھا کر کرتے ہیں جو کچھ بڑے کسان ہیں اوٹومیٹک پلانٹر لینا چاہتے ہیں ان کے لئے بات کروں گا کہاں سے شروعات کریں گے میرے پاس لے کر پچیس ایچ پی ہاؤس پاور سے ٹریکٹر سے لے کر نبی ہاؤس پاور ٹریکٹر تک مچینیں میرے پاس چھوٹی سیمی اوٹومیٹک پلانٹر جو ہیں یہ پیس ایچ پی سے لے کر پینتیس ایچ پی تک چلا لیتا ہے ٹریکٹر اسے اپریٹ کر لیتا ہے تیس ایچ پی کا آرام سے چلا لے گا بہت اچھا چلا پاہ اچھا اب سر یہ بھائی کاوت ہو رہے کہتے ہیں کہ مسینوں کو لے کر کسان بھائی چاہیں کچھے کا آلو ہو یا پکے کا ہو اس میں بیجنس کرتا ہو کہاں تک کر سکتا تھوڑا سا بیجنس کے بارے جیسے یہ ایک دن میں چار سے پانچ اکر تک آلو لگا لیتا ہے اگر کسان نے اور زیادہ کام کرنا ہو تو آئیے ہم لوگ کو یہ جو موڈل ہے آٹمیٹک بیٹ پلنٹر ہے آچ آٹھ سے دس اکر تک آلو لگا لیتا آٹھ سے دس اکر تک آلو لگانے کا مطلب ہے 15 سے 20 ہزار روپے جنریٹ کرنا بلکل سر بلکل جو مہنتی لگنشیل کسان ہے دن میں بھی کام کرتی رات میں بہت اچھا کام کرتی ہیں ان میں مسنگ کے چانس بہت کم ہیں بہت ایک ریسی سے کام کرتی ہیں بہت ایک ریسی سے سی پلانٹ کرتی ہیں اور سی اٹھاتی ہیں بات کرتے ہیں بیج کی کوالٹی کے بارے میں چھوٹا بیج ہے چھوٹا بیج کیا ہوتا اٹومیٹک مسینے میں ایکسر دیکھی ہے کمپنی کا دو بھی ایک ساتھ کر دیتی ہیں اس میں ایک مینویل وائیبریٹر ہماری ہر مشین میں لگا ہوا ہے جس ایک ایک دانہ ہی جاتا ہے ہم لوگوں کا جو پرزیشن ہے اس طرح سے ہے پچیس ایم ایم سے لے کر پچاسی ایم ایم تک کھالو دیتی ہے ہمارے پاس جو اب ہی بھی مارکٹ میں کسی کے پاس آج 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 دھان کی فسل کٹی اور اگ دم آدھوگا لگانا پڑے پلیوہ نہیں کرنا ہوتا برکل سوکی خیت ہوتا ہے تو اس میں گول سیسٹم بنائنے کا کیا سیسٹم ہوتی ہوتی ہے نیچے نہیں فستی بھی نہیں آج اچھا اچھا جیسے مان ہمارا فیٹی آج بگارہ ختم ہو گیا تو پاؤ یہاں رکھو اور سیدھا اوپر جا سکتے ہیں بھر سیدھا ہمارا یہاں آجائے گا سیدھا سیدھا یہ سیسٹم آپ نے کے نیچے پائپوں سے جاتا اور جانا اس کی گرنا ہے وہ ہی پر گرتا اب سیدھا سیسٹم کیا کام ہے سیدھا یہ چین موویبل ہے دو ویل لگائے ہوئے ہیں تو اس کا کارنڈ یہ ہے کہ ان دونوں ویلوں سے اس مشین کی بڑھ جاتی ہے اسے کہیں یہ رکاوٹ نہیں آتی میں مال ڈالا جاتا ہے وہ چوک نہ ہو یہ موویبل پارٹ ہے اور اس کا ایک کام اور بھی ہے اس کا ہینڈل کھیچنے سے جو لازم بیجائی کے بعد مال رہ جاتا ہے اسے نکال لے کے لیے اس میں گرووو دیئے ہوئے جس میں مٹی گرتی رہتی ہے جو آگے جا کے پیچھے پہیوں میں چین کور لگائے ہو ہے جب آلو کے کٹے کھالی کرتے تو سب سے زیادہ دکھت آتی ہے کپیوں میں اڑنے کی آلو کٹے فس جاتے ہیں گارڈ لگائے ہو تاکہ کسی بھی آلو ڈالنے والے کا آت یا چیز ان میں فس کر مشین کو جام نہ کر آج جب کسان کے لئے کی میں کسان کے بیٹے ہوں آپ کسان کے ویٹے ہو جی گارنٹی وارانٹی اپنے پوری مشینوں پر کتنی ملتی ہے دیکھ ہم لوگوں کی مشین اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں بہت ہی اچھ قوالٹی کا 5 5 سال تک مشینوں میں کوئی مینٹنیس نہیں آتی جو گھسنے والے پارٹ ہیں وہ چینج کرتا ہے کسان 5 5 سال تک مشین کے پاس مشین نہیں جاتی ہیں کبھی بھی یہ میرے پاس سو سو مشینوں کی ڈیلی کاؤنٹر پر بھوکنگ ہوتی سر ہم 12 مہینے 30 دن صرف علو کی مشین وں کا کام کرتے ہیں اس کے لابہ کوئی کام نہیں برکل برکل اب یہ دوسری مسین آپ کی دیکھ رہے ہیں سر یہ لیٹس ریزائن ہے تیس انچی میں زگ زگ پلانٹر ہے چھے انچ کی نالی ہے دیکھ آلو جو ہے اس میں کسان کو نقصان ہونے لگ دیکھ لاغت میں کسان کی کھیتی میں بچہ چاہیے تو اس کو لاغت اپنی کم کر نہیں برکل برکل میں تیس انچی پر جگ زگ آلو ڈلتا ہے اس سے کیا ہے آئے سیڈ اس میں پر اکڑ زیادہ ڈلتا ہے اور اس کی پیدا وار بھی اچھی آتی ہے اس کے ساتھ دوسرا فائدہ کسان کو یہ ہے کہ پانی لگانے کا اس بہت اچھا پانی کا پانی جگر لگانے کے لئے لیور کی کوسٹ بہت کم لگتی ہے بلکل سر بلکل آدھی سے بھی کم آدھی سے بھی کم کا فائدہ ہو رہا ہے کہ آسان ہے پانی لگانا اور یہ ہمارا ہوت سیلنگ پروڈکٹ ہے جس کی ڈیمانڈ میرے پاس بہت زیادہ لے کے گجرات سے بنگال تک یو پی بیہار پنجاب میں بلکل سیڈ بدلنا بھی بہت آسانی پہلے پہیاں کھولنا پڑتا تھا آدھا گھنٹا لگ جاتا تھا چین کور میں دو گراریاں چین کر کسان کتنی بھی دوری کم زیادہ کر سکتا ہے یہ چھبیس سنچی مشین ہے یہ بہت جتنی کوالٹی اس کی ہے مشین کی اور کسی مشین کی نہیں ہے اس میں پیداوار بھی بہت اچھا آتی ہے اور آلو کا سائز بھی بہت اچھا نکل کتنے سائز کے اندر ہے سر یہ 26 انچی ہے قریبا 700 کلو ویٹ ہے 700 کلو اس کا لگ ویٹ ہے اب سر ایک بات کرتے ہیں لہے کے بات کرتا ہوں میں لہے بہت بکارہ لگا دیتے ہیں تو میں آپ کی انسط تللہ نہیں کروں کیونکہ آپ کی جو پنجاب میں مال جا رہے آ تو کوالٹی ہے واقعی میں دابی ساتھ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں ہم لوگ میٹالوجی کی نولیج رکھتے ہیں ہماری جو شافرٹس وہ بھی اللہ لگتی ہیں ہم لوگ جو لوحہ بھی لیتے ہیں وہ بھی سادھا لوحہ نہیں ہوتا مگنیش اور پروم کی ادھکتہ ہوتی ہے سٹینڈرڈائیز پروڈکٹ ہے سٹینڈرڈ کا ہی مٹیریل لگتا ہے سارے نٹبول جو ہائی ٹینس لگائے جاتے ہیں چینے اچھی ہم لوگ چاہتے ہیں جیمیدار اگر ایک روپیہ بھی دیتا ہے تو اس سے مال مل سال کتنے سال تک مسینے چلنے سار میرے پاس 20 سال پرانے بھی کسٹمر ہے جو ہماری 20 سال پرانی مشین چلا رہے ہیں ریویو لوں گا کسانوں کو آج بلکل سلید آج کسان آرہے ہیں آپ کے پاس دوسرے گوڈام کے در ابھی دیکھیں میں پہنچ سال ہمارے پاس 10 15 15 15 سال سے کسان لگا آتار جوڑے ہوئے ہیں ہمیں اس چیز کا ہی مان ہوتا ہے سلو سلو ویڈیو روکتے ہیں ابھی ایک میں کسان کا ریویو دکھاتا ہوں پہلے جی دبی بات کروں آگلی مسیل کے بلکو نمشکار بڑے بھائی کیسے ہو بہت بڑیا آپ یہ آلو وی کی مسیل لے کے جا رہے ہو آٹومیٹک سیمی مسیل آئیے تو کہاں سے آئے ہو اور آپ کا نام کیا ہے سب سے پہلے پریچکر آؤ اوپنا بسٹک بلینشر سکارپوت بلوک پہاشو گون آل نیر بہت بری بشکرما کی بشوشتہ ہے سب سے بڑی بات تو یہ یہ مال بنا لگاتے ہیں اس میں بہت مدد بہت مل لگا لگا بہت بڑیا لگا ہے اس میں کوئی کوشی اپنے ہو تی اوپ بشکرما مالے ان کے ہاں کی بہت بڑی بڑی کوئی دکت تو نہیں آج تکوئی کیسے مانگے لگو مسین نے کچھ گھگڑ کر دی فیلڈ میں خیتوں میں تو فون ٹھاتے ہیں اگزم فون تنگے کی دیرہی اچھا یہ آپ کا اوٹومیٹک ہے نا سیمی اوٹومیٹک سیمی اوٹومیٹک پتے والی مسین پتے والی اچھا دوستو دیکھ سکتے آپ کسان بھائی کا میں نے ریوی دیا اب ہی مسین لے جا رہے ہیں بلند سیر سے آئے ہو نا بہت بڑے بلند سیر کے کسان ملے میں نے ریوی دکھایا جوڑے ہو ہیں آپ سے جو ہے سر اس کا جڑنے کا کارن یہ ہے کہ آف سیل ہے ہم لوگ کی مال بیچنے کے بعد فیلڈ میں سمی زیادہ تر بتید کرتے ہیں جس میں کسانوں سے فیڈ بیک ضرور لیتے ہیں اسی کے حساب سے ہم لوگ آگے کو اپنی مشینوں میں سنشو دن کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ کسانوں کا فیڈ بیک لیتے ہیں تو کیا مان کے چلو کہیں اپنے کسان کو کسی کارن بیس ایسا نہ ہو کچھ گر ہو گئی تو اپنا اس میں سرویس کے بارے سرویس ہم کوشش کرتے ہیں کلکتہ جو ہمارا کسان 24 گھنٹے کے اندر بائی فلائی بندہ بیج کر جو بھی اسے میٹیریل بھی چاہیے اس کو بھی ڈیلیویر کرا جاتا اور کچھ سرویس چاہیے تو اس کو بھی موڈل کو آپ نے دکھایا یہ کتنے hp پر اپنا کام سروی 35 hp سے 75 hp موڈل بنتے ہیں آپ کا اگلا موڈل دیکھ رہے سر اس موڈل کے بارے سر بتائی سر یہ 27 انچی ہے یہ بھی موڈل جیسے 26 انچی تھا 27 انچی ہے جو کسان سیڈ کا کام کرتے ان کے لیے بہتر ہے سیڈ کا کام کرنے کے سب سے بیش جو ہے اس میں بیڈ کتنے بنا کے دے گی یہ ایک بار میں دو گول 27 انچی کے بنا کے دے گی ایک بار میں اس میں کتنا مال ڈال سکتے ہیں ڈھائی سو سے 300 kg ڈھائی سو سے 300 kg اس میں مال ڈال سکتے ہیں اب بات کرتے سر پھرم تو سبسیڈی کے بات کر لیتے سر ہم لوگوں کا سبسیڈی اپرو ہے ہریانہ پنجاب راجستان ایم پی یو پی بنگال میں بھی جو بھی کسان سبسیڈی لینا چاہے تو ہمارے پروڈکٹ دو دو یونیورسٹی سے اس کی منفیکٹر جو تیسٹنگ ریپورٹ وہ ٹیسٹڈ ہے ماشین تو اس پر اپروڈ ہے ہر کسان تو آپ کی کمپنی میں نہیں آسکتا کیونکہ پروڈکٹ آپ کتنے ہیں میں تو کہہ جائے تو بہت اچھی بات ہے جو نہیں آنا چاہتا وہ کیسے لیتا سر ہم لوگوں کی پین انڈیا ڈیلیوری ہے کسان دیئے نمبروں پر کال کرتا جی اپنا ادھار کارڈ اور اپنا ایڈرس ہم لوگوں کو بھیجتا ہے ہم لوگوں کو اسے کھاتا نمبر بھیجتے ہیں ان کی مشین یں بک ہو جاتی اچھا booking سے ایک ہفتہ سے ایک مہینے تک delivery time ہے اچھا مطلب کی اتنی یہ چلتا پھرتا سیسٹم کی دیا اگر لے گئے نہیں سر دیکھیں یہ سیزنیبل پروڈکٹ سیزن میں ہی بنتے ہیں برکل ان چیزوں کی پہلے سے ہی booking چلتا یہ quality والی کمپنی میں ملے سر میں بھی جانتا ہوں میں بھی لگتا تین سال سے رہا برکل سر بات کرتے ہیں آلو وہ ہی کسان نے کر دی لیکن بڑھ quality کی آلو کسان کی مصیل لینا چاہتا چھوٹا کسان بھی اور بڑا کسان دیکھیں یہ ہمارا number one machine ہے انڈیا میں ابھی تک اس سے اوپر کوئی بھی machine نہیں ہے اس کا کام ڈیلی 8 سے 10 اکڑ تک خدا ہی کر سکتی ہے اس کی پیچھے ہم لوگ کسان کو کہتے ہیں کہ ایک اکڑ میں ایک کٹا بھی بورا وہ machine چھوڑتی نہیں ہے 99% material پیچھے اٹھا کر رکھتی ہے اور جسے labor کو چگنے میں اٹھانے میں آسانی ہو دن بار میں کافی مزدور کی بچت کرنے کریں گے جتنا دوسری machine وں بیس لو بات کرتے گیر ووکس گیر ووکس اس کا دل ہے سر بلکل سر گیر ووکس ہم لوگوں کا اپنا ہی م مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرتے ہائی ٹین سائل ڈسک لگائے جاتے ہیں ہائی کوالٹی بورون سکیل کے ڈسک جو blade ہے ss کا لگائے جاتا ہے اور carbon کا لگائے جاتا ہے جو اس میں سریعہ بھی use ہوتا ہے سر یہ بھی aloe steel use کرتے سادھا سریعہ نہیں use کرتے برکل برکل اس کا design اتنا اچھا ہے کہ ٹریکٹر پر لوڈ بھی نہیں پڑتا اور machine کیسے بھی خیت گیلے میں بھانگ میں بہت اچھا کام بھانگ میں بہت اچھا کام میرے پاس بگر بنتے ہیں قریب آٹھ سے دس طریقے کے ڈگر بنتے ہیں ہمارے پاس لے کام بیٹ پلانٹر سے لے کام تیس انچی چھبیس انچی دو جال تین جال دو چھلنے والے دو جال اور ایک چھلنے والا کئی موڈل بنتے ہیں کچھ کسان ایسے ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں اس موڈل کو جو ہے جس پر بیٹ ہماری بہائی کی جاتی ہے تو میں سامنے یہ دو والا دیکھ رہے ہوں کچھ کسان ایسے بھی چار کی مانگ بھی کریں گے اس میں کتنے موڈل اس ماشین کو لے جا کر اپنا کام صحیح سچار روپ سے کر سکتے برکل برکل سر یہی پہلے چلتی تھی کیونکہ جتنا کسان ہو گیا ہے پہلے تو چالتے تھے برکل برکل میں کہ 40 41 سالوں سے ہم لوگ کام کر رہے تو میرے پاس کم سے کم 20 طریقے کے آلو گوائی کی مشین بنتی ہیں میرے پاس سنگل گول سے لے کے چار گول تین گول دو گول ہر طریقے کی مشین اپلا سر دیکھو کسان بھائی آن لائن لینا چاہتا بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ کسان بھائی ایسے ہوتے ہیں کمپنی تسلیل کرنا تو اسے دیکھنا چاہیے برکل ہماری جو لیبر ہے وہ بہت سکل ہے کوئی آم چلتے فرتے کاریگر ہم لوگ نہیں فیکٹری میں رہے ہمارے پاس 35 سال کے لوگ ہمارے پاس فیکٹری میں کام کر برکل اور نینے آلو بھائی سے لے کھدائی مسین پر نینے رسرچ کر میرے پاس ایک اپنا سیکشن ہے جس میں آر ڈی لوگ کرتے ہیں میرے پاس آر ڈی کے آج بھی 10 سے وارہ موڈل آر ڈی کے بھی آس تیار نینے سال نینے موڈل ہم لوگ کسان سے کہتے ہر سال ہمارے پاس آئے تو نئی مشین لے جائے پرانی شہر میں ہے یو اچھ یہاں پر آ کسان آئے اور جب مصیر کو دیکھ بھال کر خرید کر لے جا سکتا ہے تو کسان دوستو آج آپ نے چھوٹی سے لے کر بڑی مسین تک پوری ہر پرکار کی سیریز آپ نے آج دیکھی میرا مقصد دوستو آپ کو ہوتا ہے بہترین اچھی ویڈیو آپ کو دکھاؤ میں کیونکہ کسان بھائی ہو اب سیزن آنے والا ہے کچھے کی آلو بھائی کا پھر اس کے بعد میں آئے گا جو پکے کی آلو بھائی کی کسان بھائی جو کرتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہو کہ جو کسان بھائی صحیح تحریکے سے بھائی نہیں کرتا آلو بیج زیادہ نیچے سے لے آتا تو اس میں بیج ہمارا آلو نہیں جمباتا ہے کسان وہاں دھوکہ کھا جاتا ہے آپ ایک بار پیسہ لگائی بار بار پیسہ لگانے ہی